چلیے دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بدد راسائنک سیل الیکٹرو کیمیکل سیل کی اتبتی کیسے ہوئی اور یہ کب بنے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بدد راسائنک سیل یعنی کی الیکٹرو کیمیکل سیل کسی کہتے ہیں چلیے پہلے ہم اسے ہنڈی میں جانتے ہیں یہ ایک ایسی اکتی ہے جس میں راسائنک ارجہ کو مطلب کی کیمیکل اینلجی کو بدد ارجہ مطلب کی الیکٹر اینلجی میں بدد جاتا ہے اور یا پھر آپ اسے بیٹو ترجہ سے ساراسائنک ارجہ میں پریورتن کرنے کے لئے بھی اوپیوک کر سکتے ہیں مطلب اس پوری کریا کو اگر ہم شورٹ میں کہیں تو یہ ہوگی کہ یہ راسائنک سیل ریڈ آکس اوکس اوکریا پر کار کرتا ہے اس میں ارد اوکسیکرن با ارد اپچین اوکریاں ہوتی ہیں اور یہ اوکریاں آپ رتک شروع سے الگ الگ پاتروں میں سمپن ہوتی ہیں تو یہ تو تھا بدد ارجہ ساراسائنک سیل جی ہاں کیونکہ میں اب اس کو آپ کی اپنی بحثہ میں سمجھانے جا رہا ہوں اس لئے دھیان سے سنیے گا بدد ارجہ ساراسائنک سیل جو آج جتنے بھی سیل ہوتے ہیں بیٹری یا پھر پانچ روپے والے سات روپے والے دس روپے والے سیلوں کے روپ میں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ گھڑیوں میں یوز ہوتے ہیں یا پھر کسی ٹوئر میں یوز ہوتے ہیں یا کسی ادر چیز میں یوز ہوتے ہیں ریموٹ میں یوز ہوتے ہیں تو ان سیلوں کی خوج آپ کچھ سوچ کے دیکھئے کہ یہ کس نے انمین کیا ہوگا کون وہ بھیکتی رہا ہوگا جس نے ان طریقے کی سیلوں کو کھنے کی سوچی ہوگی اس کی منٹالیٹی کیسی رہی ہوگی اور اس نے کیا سوچ کر کتنے پریوک کیے ہوں گے اور اپنے پریوکوں کو گیوپ نہ کرتے ہوئے کتنی مسکل سے ان سیلوں کی خوشی ہوگی تو یہ بات ہے کہ یہ سیل خوجی گئے تھے سترہ سو اٹھاسٹی میں یعنی کی سیونٹین ایٹی ایٹ میں آپ سو سکتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے جب آج سے پندرہ سال پہلے انڈرویڈ موبائل بھی نہیں تھے اب انڈرویڈ موبائل آ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم بیس سال پہلے جاتے ہیں تو ٹی بیوں کا انونشن ہوا تھا اور اسی طرح میں ریڈیوز بھی بنے تھے اور یدی ہم بات کریں انیس سو پچاس ہی تو تب مسکل سے ہی ایک آدھ بھی ٹیپ ریکارڈر بنا ہوگا جو بھی انالوگ سیگنل پہ کام کرتا تھا یعنی کی انالوگ سیگنل جو کہ اب بیتے دنوں کی بات ہو چکی ہے جو اب پوری طریقے سے لگ بگ نائنٹی نائن پرسنٹ ختم ہو چکے ہیں ان سیگنلوں پر آدھارے ٹیپ ریکارڈر تھے مطلب ہم سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے جاتے جا رہے ہیں اور جان پا رہے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے وہ کتنے آگے بڑا کیٹا چینجز سائز میں تو ان تب چینجزوں کے پیچھے ایک چیز جو کوئی کومن ہے وہ ہے الیکٹرسیٹی الیکٹرسیٹی ہم کسی بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے پھر یہ مسکل تب بن جاتی ہے جب ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے اور اپنے اپکرن کو ساتھ لے جانا ہوتا ہے تب ہمیں ضرورت رہتی ہے ایک ایسا کیپیسٹر جو اینرڈی کو ابزورپ کر سکے تھوڑے سمیں تک رکھ سکے اور پھر ہم اس کا اپیو کہیں دور علاقے میں کر سکیں جہاں پر الیکٹرسیٹی یعنی کی بزلی نہیں پہنچتی ہے تو اب ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جن لوگوں نے ایک ایسے کرن کو بنایا جو اس پوری مانگ کو پورا کر سکتا ہے وہ تھا ایک سیل سیل کئی پرکار کے ہوتے ہیں علاج علاج بیگانکوں نے علاج علاج سیلوں کا رحمان کر کے دیا ہے اور برطما معanor بہی سیل رننگ ہے جو سب سے اچھے سستے ایو کے کاو ہوتے ہیں جیسے کہ لیٹھیم اور پولیٹھ پولیمر جو کی ایک invaluable noun میں اس کا بیاپاریک نام نہیں جانتا Leon batteries ہوتی ہیں ان چیزوں ان سیلوں کو آج ہم اپنے موبائل میں یا پھر ٹیبلیٹس میں یا پھر لیپ ٹاپس میں یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مہنیوں میں جو سیل ہیوز ہوتے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ بکری اپنی سیلوں کی ہوتی ہے کیونکہ یہ سیل سستے ہوتے ہیں اور یوز ان تھوکی ہوتے ہیں یعنی اپنا عوشت نہیں کیا سکتا ہے اس لیے ناکھ دیا جاتا ہے سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہر پریوار ہر گھر میں آپ کو اور دیس میں مل سکتے ہیں چلیئے بات کرتے ہیں کہ یہ سیل کیوں انبیٹ ہوئے سب سے پہلے ایک بیگیانک تھے دنیا نام تھا لویزی اور ان کے ہی دوستے گیلوینی ان دونوں بیگیانکوں نے ان سیلوں کی کھوچ کی ایسا مانا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے لویزی کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ جب لویزی اپنے کاموں میں بیست تھے تب انہیں دکھائی دیا کی ایک بدود آپ گھٹھے ہیں ایسٹو ایس او فور جس میں ایک یعنی جیو یا جنتو کا کوئی بوڈی پارٹ اچھ ہو جاتا ہے تو بہت چنمناہٹ ہوتی ہے اور بہت ہی ایک طریقے سے ایسٹ کیا یہ کام کرتا ہے جس سے سرین کو ہام ہو جاتا ہے تو چلیئے ہم اسی بات کو سمجھتے ہیں کی ہام کیوں ہوتا ہے جی ہاں ایسٹو ایس او فور ایک ایسٹ ہے جو آپ کی تچہ سے ریئٹ کر لیتا ہے اور اس میں لس پوزیٹیو آئینز اور ایڈیجنز پروٹون کی روپ میں دینے کی بہت عدی چھمتہ ہوگی ہے اس لیے یہ عمل کی طرح کام کرتا ہے جس ہم ایسٹ کہتے ہیں اور اگر یہ ہماری بوڈی کے سمپرک میں آتا ہے تچ میں آتا ہے تو ہماری بوڈی اس سے ہام ہوتی ہے جیسے ہی ہم اپنا ہاتھ گیس پر رکھ دیتے ہیں تو تین سیکنڈ بعد جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ ایسٹو ایس او فور کو آدمی سیٹ انٹر ٹیچ کرنے میں ہی ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دھائی سے پانچ گناہ زیادہ ہے ایک گیس پر جلنے سے کتنا زیادہ تی بردہ والا یہ ہو سکتا ہے اور مٹیریلوں کو لے کر ٹیچ کیا جن سے بھی یہی ریزلٹ پرابت ہوا اس کے بعد یہ پتہ لگایا کہ ایسٹو ایس او فور جو ہے وہ ابھی تک کی خوج میں سب سے اچھا مٹیریل ہے یا سب سے اچھا لیکویڈ ہے جو الیپریسٹی جنریٹ کر سکتا ہے پھر انہوں نے اسی طریقے کے کر پریوگ کیے اور دیکھا اور نشکرس نکالا کہ ان کا جو پریوگ ہے یعنی کہ ایک سیل بنانا وہ سفل ہو رہا ہے اب یہ بتا دوں کہ اس سمجھ جب کسی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو الیپریسٹی سے چل سکے یہ چیز کیسے پتہ لگایا اسی سمجھ کی بات ہے ایک بیگیانک تھے فیلامینٹ جو کی بلک کا عوض کار کر رہے تھے انگلسٹنڈ ہاتو جو بلک میں یوز کری جاتی ہے بودھ ہاتو کیبل کلیفارنیا میں ملتی تھی جو کی امریکہ میں ہے اور اس ہاتو کو لینے کے لیے جب فیلامینٹ نامک بیگیانک گئے تب ان کا ملنا ہوا لویزی تھے اور لویزی نے ان کی دھارنا کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ تار کیوں لے جا رہا ہیں کیونکہ لویزی بھی ایک بیگیانک تھے اور انہوں نے جاننا چاہا کہ ایسا کونسا انزمان ہے جو اس طریقے کے تاروں کو لے جا رہا ہے کیونکہ تنگلسٹنڈ بہت ہی پتلا ناجب تار ہوتا ہے اور یہ تار کسی بھی کام میں نہیں آتا ہے سوائے ہیتر کے اور بلکے تب لویزی کو یہ شک ہوا کہ یہ انسان باتر میں کسی خوج میں بیادلین ہے اس لیے انہوں نے جاننا چاہا ان کے کہنے پر فیلامینٹ نامک بیگیانک نے پہلے تو انہیں کوئی اتر نہیں دیا اور کہا یلی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں یہ تار آپ سے بیہ کروں تو آپ مجھے نہ دے میں اپنے کام میں بیست ہوں یا نا جو بھی ان کا کہنا تھا انہوں نے نہیں بتایا کل ملا کر تب دوسرے دن لویزی نامک بیگیانک نے جو بھی وہ اپنی کھوج کر رہے تھے بیتر آسانی اکسیلوں پر انہوں نے اپنی دھارنا جا کر فیلامینٹ کو بتائی تب فیلامینٹ کو وزواس ہوا اور فیلامینٹ نے دوستی کا ہاتھ لویزی کی طرف بڑھایا اور پتہ بڑھا کہ جو دونوں ہوں کو کام کر رہے ہیں ان دونوں کاموں کی یوگ میں ہی اس دنیا کی سچنی چھپی ہوئی ہے فیلامینٹ نامک بیگیانک نے اپنا بلد تیار کیا اور بہنی ایسٹو 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 فور اور امونیم فلوریڈ کے اپیویوگ سے پہلا بیتر آسانک سیل لویزی نے بنایا اور ان دونوں کا پرکچن کیا اس سمیں بات ہے درسکوں آپ کو لگ رہا ہوگا سات ہو چکی ہے اب یہ سیل سے بلد جل جائے گا وہ پوری دنیا میں چمتکار ہو جائے گا روشنی ہو جائے گی خوزالہ ہو جائے گا جی نہیں ایسا نہیں ہے ان کا پہلا فیڈیو دوستی کے ہاتھ بڑھانے کے بابجود بھی اصفل لہا کیونکہ ابھی انٹری ہونی باقی تھی گیلوینی نامک بگیانک کی گیلوینی وہے بگیانک تھے جنہوں نے لبن سے دو کی رشنا کی یا اس کا عبسکار کیا اس کے خوش کرتا گیلوینی مانے جاتے ہیں گیلوینی نے لبن سے دو جو کی پوریڈیشن برگان یہ آگر آگر کا ہوتا ہے یہ بارے میں لویزی کو بتایا تب لویزی نے اپنے پریوگ میں دو پاتروں کا یوز کیا جس میں ایک میشٹری سپور پہ دوسرے میں امونیا کلورائٹ تھا دونوں میں سے ایک پاتر میں کپر کا الیکٹر اور دوسرے پاتر میں پاتر میں جنگ کا الیکٹر تھا اور ان پاتروں میں جب انہوں نے سوچا کہ تو دہرہ پر بھاویت ہو جائے گی تب انہوں نے کیا کیا کہ پاتروں میں ہی ڈائریکٹ بلب کے دونوں چالکوں کو دونوں سروں کو پوزیٹیف بن ایگٹیف کو ڈائریکٹ ڈال دیا جس سے کہ بلب میں اپستیت یا لگا ہوا ٹنگ سٹنڈہٹو کا چار ٹوٹ گیا جسے ہم فیلامینڈ کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا اور اسی کے ساتھ ٹوٹ گئے فیلامینڈ نامت بگیا نہیں کے سارے ارمان کیونکہ ان کا بلب کافی مہنس سے بناتا آج ہم سوچتے ہیں وہ بلب لاکھوں کی قیمت کا تھا آگر ہم کمپیر کریں آج کی جیچویشن سے کیونکہ اس نے ان کے پوری مہنس بڑھی تھی اور ایسا کرنے پر فیلامینڈ کو کافی گستا آیا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کام پر ڈٹے رہے کیونکہ فیلامینڈ کے بلب کو جدورت تھی الیکٹس سے کی تھی اور ان کے پریوک کو جدورت تھی بلدی تھی تو اس کے پچھار ان بلینوں میں لویزی نامت بگیانک نے پوٹ کیل سی ایل پوٹیشیم کلورائٹ کا ایک لبر سیٹو لگا ہے لبر سیٹو آپ اس طرح کے سمجھ کرتے ہیں کہ ایک آپ نے تسو پیپر لیا اس کا رول یا بیلن بنایا اور اس کو آپ نے کسی طرح لپزات میں ڈوگویا اس کے بعد نکالا اور پھر کنی دو کپ جو بگل بگل میں رکھے ہیں چار سنٹی میٹر کی دوری پر ان پر رکھ دیا تو وہ بلینوں کو ٹچ کرنے کی کیلئی یا لبر سے دوبا کام کر رہی ہے اس طریقے سے انہوں نے ایک اور نیا سیل بنایا اب اس سیل کا پریچھن پھر سے کیا جو کی سفل ہوا اس پرکار سے بددرہ سائنک سیلوں کی ڈھالنا کمپلیٹ ہوئی اور فیلامینٹ کا بلپ بھی جل گیا ایسی یہ دنیا تھی اور اس پرکار سے سیلوں کا عاوزکار ہوا اس کے بعد سو مینی ادر سائنٹسٹ کیم انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے سیلوں کی عاوزکار کی نئے نئے سیل بنا جو کی آج ہم یوز کر رہے ہیں بیٹری ہم یوز کر رہے ہیں اور سسک سیل جو کہ ابھی آئے نہیں تھا جسے ڈرائی میٹیز ہوتا ہے امونیم پروڑائز ہوتا ہے اس میں ایک ٹیپ ہوتی ہے اس طریقے سیل ہم آج جمانے میں یوز کر رہے ہیں اور یہ بہو ماترہ میں جمانے میں یوز کیے جا رہے ہیں اور ڈینیل سیل جو کہ آج بہت بڑے بڑے کاموں میں ہی یوز ہوتا ہے ڈینیل سیل یا گیلوینی سیل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان 18 سو میں ایلیکس دینڈر بولٹا نے اور ڈینیل نے مل کر ایک اور سیل کی ریشنہ کی لیکن اس کے پہلے ہی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ لویزی با گیلوینی میں لویزی کا یوگدہ انجالہ تھا بہت تو ایسا نہیں سیل بنانے میں لیکن لویزی نے اپنا نام سیل کو اس سے نہیں دیا لیکن لویزی نہیں چاہتے دیکھ کہ ان کا نام ہو مطلب ایک طریقے سے وہ بہت دیبوشنل پرسن تھے اور انہیں اپنا نام کروانے کی نہیں تھی نہیں پڑی تھی